السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور حضور نے اشارت فرمایا کہ میں اخلاق کو عام کرنے کے لئے ہی دنیا کے اندر بھیجا گیا اس لئے آدمی کو بااخلاق ہونا چاہیا اور سب سے زیادہ آدمی اپنی گھر والوں سے بااخلاق رہے باہر والوں کے ساتھ تو ہم بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں بہت اچھا رویہ اور بہت اچھا لہجہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمانہ تعریف کرتا ہے کہ وہاں کیا آدمی ہے بھئی نمانہ تعریف کرتا ہے سلام کرتا ہے مثال دیتا ہے کہ بھئی آدمی تو ہو باہر تو ہیرو ہے لیکن گھر میں زیرو رہتے ہیں گھر میں نہ والدین کا احترام نہ گھر والی سے صحیح لہجہ نہ بڑے بھائیوں سے صحیح انداز اور نہ ان گھر کے بزرگوں سے ہمارا صحیح لہجہ اگر آدمی باہر والوں کے ساتھ خواہ کتنا ہی اچھا رہو اگر گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں رہا تو فرمایا وہ اچھا نہیں ہے حضور نے سنت دے دی کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں رہتا اس لئے گھر والوں کے ساتھ بھی ہم اچھا رہے سب سے اچھا ہم گھر والوں کے ساتھ رہے اپنی گھر والی کے ساتھ یعنی اہلیہ کے ساتھ اچھا رہے ہاں وہ بچوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھی اچھا رہے اگر آپ کو کچھ نقصان ہو گیا خدا نہ خواستہ اللہ بچائے کچھ حادثہ ہو ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا ہاتھ پہر ٹوٹ گیا تو بتائیے کیا باہر والے رہا کے آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ خود بتائیے کتنا ہی دوست کتنا ہی آپ کا حردل عزیز دوست کیوں نہ ہو کیا وہ آپ کی خدمت کرے گا کون کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر والے ہی کرتے ہیں آپ کے والدین ہی کرتے ہیں اور آپ کا رویہ انہی کے ساتھ صحیح نہیں رہتا دیکھ اس طرح کی بے وفا یہ ہے بتائیے آپ خود فیصلہ کریے برحال ہر وقت گھر والے ہی ساتھ دیتے ہیں اچھے اور برے میں اس لئے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہیں غصے کو خابو میں رکھیں جو لوگ غصے کو خابو میں نہیں رکھتے عام طور پر وہ لوگ بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں غصہ بہت سارے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے ہاں غصہ بنی بنائی محنتوں کو اکارت کر دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے چونکہ غصہ شیطان کی سنت ہے غصہ شیطان کا اثر ہے ہاں غصے میں آدمی آدمی نہیں رہتا بلکہ شیطان رہتا ہے غصہ اگر آئے گھر والوں سے دوستہ باپ سے کسی سے بھی غصہ آئے تو وہ وقت میں ہم کچھ بھی نہ کہیں یا تو وہاں سے ہٹ جائیں یا پانی پی لیں بہرحال سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ ہم وہاں سے کچھ دیت کیلئے باہر چلے جائیں وہاں سے ہٹ جائیں فون پر ہیں تو فون رکھ دے کے میں بات کرتا ہوں چونکہ اس وقت آدمی آدمی نہیں ہوتا بات میں اس کو پستاوا ہوتا ہے اپنے بول پر تو بہرحال میرے ہر دل عزیز آتی ہے غصہ رشتوں کو ختم کرتا ہے اور رشتے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے رشتوں کا سوال ہوگا اس لئے غصہ میں آ کر کے اپنے بنائی محنتوں کو وہاں سے اپنے رشتوں کو ختم نہ کریں رشتوں کو بڑھانے کے لئے حدیعہ کا استعمال کریں لیکن بھی علیہ السلام نے اشارت فرما تہادو تحابو حدیعہ دیا کرو ایک دوسرے کو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں ہم صرف لینے کی متوقع رہتے ہیں لینے کی امید رکھتے ہیں کہ کوئی کچھ لائے گا کوئی کچھ دے گا ہم دے نہیں ہم نہیں دیں گے تو محبت کہاں سے بڑھے گی اس لئے لینے کا مزاج نہیں جوڑنا یہی ہونی چاہیے یہی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا مشن تھا تو بہرحال ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں محمد علیہ السلام محمد خاصمی بودن السلام علیہ